موسیقی موسیقی اپنی اپلیکیشنز داخل کرنے کا تو مزید اس کورس کے بارے میں یعنی اس کے پروسپیکٹس کیا ہیں اس کی کیا کولیفیکیشنز ہونی چاہیے اگر کوئی انسان یہ کورس کرنا چاہتا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم اگلے آدھے گھنٹے بر میں ان پر بات کریں گے اور میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے وہیں کے یعنی ڈگری کالج بیمنا کے جو سکول اور آرکیٹیکٹر جو وہاں پر سرات ہوا ہے وہیں کے دو ایسسٹن پروفیسر شامل ہو رہے ہیں میں آپ کا تعریف کرائے دیتا ہوں میرے ساتھ میں میرے بھائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہیں جناب مہران قریشی صاحب جو کہ ایسسٹن پروفیسر ہے سکول آرکیٹیکٹر میں ان کے ساتھ انہیں کے کولیگ بیٹھے ہیں قاضی کمر اقبال صاحب میں آپ دونوں کا ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں تو جیسا کہ میں تمہید میں تھوڑا بہت بتا چکا ہوں کہ یہ ایک نیا کورس ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ اب انٹیجوز ہونی جا رہا ہے تو بگن وید یہ دیگری کالیج سے ٹیک آف کر رہا ہے سبسکوینٹی بھی خوب کیے باقی کالیجز میں بھی جائے گا تو تھوڑا بہت اس کے بارے میں آپ بتا دیں اس میں پہلے ایک کلاریفکیشن میں یہ کر دوں یہ کوئی کورس نہیں ہے جو ہر کالیج میں سٹارٹ کیا جائے گا یہ ایک کالیج آف آرکیٹیکچر اسٹائبلش ہو رہا ہے یہ خصوصاً کالیج ہی رہے گا صرف آرکیٹیکچر کے لئے تو سپیسپکلی یہ وہی سے دیگری کالیج بیمنہ سے ہی آپریٹ کرے گا جب تک اس کا اپنا ایک کیمپس اس کا اپنا کیمپس اولیڈی ایلوکیٹ ہو چکا ہے دیگری کالیج بیمنہ کے بسائیڈ میں اور کے ساتھ میں ہی پلانڈ ایلوکیشن ہو چکا ہے اب جب تک ہمارا اپنا کیمپس بن جاتا ہے بلڈنگ وغیرہ بننی ہے اس میں ٹائم تو لگے گا فی الحال کے لئے ہم دیگری کالیج بیمنہ جس کا نام عبدالعہ آزاد میموریل کالیج بھی رکھا گیا ہے اس کے ایک بلڈنگ میں سے ہم آپریٹ کریں گے جب تک ہمارا اپنا پرمنٹ کیمپس تیار ہو جاتا ہے یعنی یہ جو سکول اپ آرکیٹیکچر ہے جیسے کہ یہاں پہ الگ سے ہمارا نائی ٹی ہے ہمارا الگ سے گورنمنٹ میڈکل کالیج ہے اسی طرح سے الگ سے سکول اپ آرکیٹیکچر ہونے جا رہا ہے نہ کیے کہ جیسا کہ میں تحمید میں بتا چکا ہوں کہ یہ شاید باقی کالیجز میں بھی یہ کورسز انٹریجوز کیے جائے یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ آرکیٹیکچر میں کورس کرے تو اس کو لازمن وہی پہ سکول اپ آرکیٹیکچر میں دالکھلازمن وہی پہ ہوگا جی تو بیسی کالیفیکیشنز کیا ہوں گی اس کی آپ کا نورمل ٹین پلس ٹو جیسے چاہیے ہوتا ہے فزیکس کمسٹری مات پی سی ایم جو اس کا کالیفیکیشنز سکور ہوتا ہے 50% اس کے علاوہ اس میں کالیفیکیشن کے لیے آل انڈیا لیول پہ دو اگزامز ہوتے ہیں ایک جی ڈبلی ایمینز میں پیپر ٹو کالیفائید کیا ہونا چاہیے پیپر ون اس میں تنقید کروں گا میں پیپر ون کی بات نہیں کرو اس میں کنفیجن ہوتی ہے پیپر ٹو خصوصاً آرکیٹیکچر کے لیے ہوتا ہے تو پیپر ٹو کالیفائید ہونا چاہیے اور دوسرا ناٹا نیشنل اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ فور آرکیٹیکچر جو کانسل آف آرکیٹیکچر ریگلیٹ کرتی ہے اس کا بھی کالیفائید سکور تو ہم اس میں لے سکتے ہیں اس کے بعد کالیفیکیشنز کے لیے الیجیبلٹی کے لیے یہ کالیفیکیشنز رکیرڈ ہیں پھر اس میں سکریننگ وغیرہ ہوتی ہے پھر اس میں کانسلنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا کوئی بیسک سکور تو نہیں ہے کہ ایک کٹ آف ہو کہ نہیں اتنے پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے جیسے کہ ٹین پلس ٹو میں آپ نے بتا دیا ہے کم سے کم پھٹی پرسن مارکس ہونے چاہیے تو کیا یہ جو باقی کالیفائینگ ایکزامز ہیں ان کے لیے بھی کوئی کٹ آف پرسنٹیج ہے اس میں آل انڈیا لیول پہ ہی ایک کٹ آف لسٹ آ جاتی ہے کٹ آف لسٹ کا مطلب کالیفائنگ سکور ہوتا ہے ہر بچہ جس کے پاس کالیفائنگ سکور ہوگا وہ الیجبل ہے اس کے بعد سکریننگ اور کانسلنگ میں ہم اس کی شورٹ لسٹنگ کرتے ہیں تو میرا نام سے پوچھوں گا کہ آپ نے خود یہ کورس کیا ہوا ہے سو کریئر وائز آپ کو اس میں کیسی اٹریکشن لگتی ہے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں پرٹیکلی وہ طلبہ جو آرکٹیکچر میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہوں ان کی ایک تھوڑی سی گائیڈنس ہو سکے کہ یہ کیسا ایک کریئر پیکیج ہو سکتا ہے جی بیسیکلی اگر سٹوڈنٹ کے لیے ہے کہ ہی اس انٹریسٹیڈ ان انویشن ہی اور شی 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 ہی اس کیریٹیو سٹریک مطلب وہ آرٹ کی طرف ان کا رو جان ہے یا بیسک ایسیتیک سنس ان کا بڑا اچھا ہے تو تو they can they can prosper in this course ان کے لیے پھر avenues بہت بڑھ جاتے ہیں for example industrial design ہے product design ہے کسی کا تھوڑا theoretical bent of mind ہے تو وہ history of art history of architecture میں specialization کر سکتے ہیں کسی کا بڑا practice oriented رو جان ہے طبیعت ہے تو they can indulge in field practice چاہے وہ urban development میں پھر وہ specialize specialize کرے یا فر اس میں basically the avenues after you complete this course are too many اس میں یہ بھی ہے کہ ان پانچ سال میں جو professional course ہے بی آرک you get to know کہ آپ کا inclination کس طرف ہے جی تو فر اگزامپل اگر میرا inclination تاریخ کی طرف heritage کی طرف heritage buildings کی طرف ہے تو i will go towards heritage and conservation اس میں ایک specialization ہوتی آگے چل کے اگر میرا urban development کی طرف ہے تو میں urban planning پڑ سکتا ہوں یا urban design پڑ سکتا ہوں تو اس طرح کے scope آگے چل کے اس میں ہوتے ہیں یہ کشمیر کے context میں میں specifically کہوں گا we have had a very rich tradition of architecture ہے ہوا یہ ہے کہ کچھ وقت سے unfortunately because of many circumstances ہم awareness نہیں رہی پبلک میں of our heritage of our architectural history etc اس سے کیا ہوا ہے کہ ایک تو یہاں کے students کا they have never been exposed to these things تو یہ institute جو ہوگا یہ ان کے لئے ایک training ground پروائیڈ کرے گا in so many aspects اور subsequently کیا ہوگا جو ہمارے یہاں development authorities ہے municipal corporations ہے and other government and private bodies ان کو manpower چاہیے ہوتا ہے human resource چاہیے ہوتا ہے for example master plans بنانے کے لئے یا building designs کے لئے transport planning کے لئے اس سے پہلے کیا آرہا ہے کہ for example sda کو master plan بنانا پڑتا ہے ابھی کہا نہیں but اس سے پہلے کا master plan جو بنا تھا وہ for example انہوں نے outsource کر کے باہر کی consultants کو دیا تو they aren't kishmiris وہ یہاں کے local conditions سے aware نہیں ہے وہ alien سا لگتا ہے بڑا and it was flawed in so many respects کہ وہ پھر سے ان کو کرنا پڑا بھی recently تو those kinds of issues will be addressed by ہمارا اپنا indigenous ڈیجینی سورس تیار ہوگا اس سب کے لیے تو یہ جو لوگ اس کے لیے انرول کرتے ہیں یہ پانچ سال کا انٹیگریٹیڈ کورس ہوگا تو بائی دے اینڈ فائی وی سورس بی اینڈ بی اینڈ کورس ہم یہاں بولتے ہیں بی کم اور اینڈ کم یا بی بی اور اینڈ اینڈ کورس ہم کلتے ہیں 10 2 اس کی qualification age 10 2 سے 3 سال جو ہے گریجویشن تک انٹر گراد کے ہو جاتے ہیں اور دو پوس گراد کے ہو جاتے تو پانچ سال جو لگ نہیں تو اگر اس کے ساتھ پانچ سال یہ کر رہا ہے تو میرا یہ تھا کہ شاید پوس گریجویٹ ہوگا لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک الابریٹ کورس میں جاتا 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 یہ بہت ہی ورسٹائل کورس ہوتا ہے تو اس لئے جیسے میرے دوست مہران نے یہ بات کہ کہ انڈر گریجویٹ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایوی نیوز بہت سارے کھل گئے ہوتے ہیں جی آہ رائٹ فروم پروجیک مینجمنٹ تو انٹیریر ڈیزائن تو ایوی نیوز ایوی نیوز ایوی نیوز کسی بھی فیلڈ میں ایبزورب ہو سکتے ہیں اور ایمپلویمنٹ ایشوز کو بھی ایسے ٹائکل کرتا ہے کہ آپ صرف محتاط نہیں رہتے ہیں گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں کمپنیز میں جوائن کرنے کے آپ خود ایک کنسلٹنٹ ہے آپ کو لائسنس مل جاتی ہے آپ بھی پرائیویٹ سٹارٹ کر سکتا ہے آپ خود میں ایک لا محتاط آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو جمان لیجی مجھے مکان بنانا ہوا تو میں جاتا تھا کسی ترخان کے پاس گلکار کے پاس تو بار انسان جا کر اس کو موڈیفی کر تو آج کل کا زمانہ جو ایسا ہے آپ آپ کے سامنے ہو آپ کے حساب سے جب آپ سٹسفائ ہو دیزائن سے جو بلوپرنٹ آپ کے سامنے آتا ہے تب جا کر کہ انسان جاتا ہے گراؤن پہ ایکشل ایکزیکیوشن کے لیے تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کافی زیادہ ایونیوز ہیں تو اس وقت کیا سنایریو ہے اگر ہم اس وقت جاب پروسپیکٹ کی بات کریں جو جاب مارکٹ ہے دیکھے فر ایکزامپل اس میں انہوں نے پہلے ہی کہ آپ پرائیویٹ 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 اس کی ڈیمانڈ تو رہتی ہے بات اب کیا ہے کہ فر ایکزامپل گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہر اربن لوکل باڈی ہوتی ہے کشمیر کے کونٹیکس میں کہ کھونگا کہ کھونگا کھونگا پوزیشن جو آئیگ ویکن جیز اورگنیزیشن تو اب فر ایکزامپل یہاں سکول آف آرکیٹیکٹر سٹارٹ ہو رہا ہے سو وین ایک بیچ پاس آؤٹ ہو جائے گا تو آبیسی وہ یہاں بیٹے تو نہیں رہیں گے they will have to look for work ایک ترہ کا پریشر بھی بنے گا گورنمنٹ پہ آن لوکل باڈیز آن دیولپن آتھارٹیز تو سٹارٹ فلیلی ایک وقت پہلے یہاں پہ یہ کینڈیڈیٹس آویلیبیل ہی نہیں آتے اور بہار والے یہاں انٹرسٹڈ ان ورکنگ ہے سو اب وہ ایک ایفیشنٹلی وہ شاید اس طرح کے پوسٹ کریئیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو وہ ایک چیز ہے دوسرا دیکھیں ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ اس میں ریسرچ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے آپ ماسٹرز کریں کسی فیلڈ میں تو اس طرح کی بھی آپ کے پاس پر پروسپیکٹ رہتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں ابھی تک یہ کورس پر نہیں تھا آپ دونوں کہاں پڑے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیئے جیسے انہوں نے جائیپور سے پڑھا ہے میں ڈہلی سے پڑھ کے آیا ہوں پھر یہ لندن چلے گئے میں نے اپنا پوست ریزوشن ڈہلی سے ہی کمپلیٹ کیا تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ لگ بگ وہی فیس یا اس سے زیادہ فیس بچے کو دینی پڑتی ہے باہر کسی کالج میں اس سے زیادہ ہی فیس جاتی ہے اکثر بیش در اس کے علاوہ اس کے ایکسپنسز اور بھی بڑھتے ہیں آپ کا آنا جانا آپ کا بورڈنگ لوجنگ اور میں آپ کو بہت ہی فرانکلی ایک بات بتاؤں گا کہ باہر کا کلائمیٹ سوٹ نہیں کرتا کشمیریوں کو وقتن با وقتن میں اپنی بات کروں گا شاید فرس چیئر میں ہی میرا ایپر ریڈس ہو گیا میرے کو پانی سوٹ نہیں کیا یہ پرابلم ہم کو بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں باہر جا کے اس اعتبار سے یہ کشمیر کے بچوں کے لئے ایک گولڈن اپورچنٹی ہے کہ یہ ایک کورس یہاں پہ پڑھنے کو مل رہا ہے جو پہلے نہیں تھا جی تو جی جی چیزوں کو کو فیس کر باہر جانا پڑا تھا تو ان میں کمی آئے گی اب بچے یہاں پہ بھی یہ چیزیں اس فن میں مہارت حاصل کر سکتے چلے یہ تو تمہید ہو گئی ایک بیسک انٹرڈکشن ہو گئی کورس کے بارے میں اب ہم سپیکس فکس کی طرف آجاتے ہیں کہ یہ جو آپ دس جولائی تک جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے نیٹی گریٹیز سمجھا دیجئے کیا کیا کرنا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ کوالیفائنگ سکور ہونا چاہیے ٹین پلس ٹو ہونا چاہیے تو کیا فارم آویلبل ہے آن لائن اویلبل ہے کہاں سے لائے فیز کیا ہوگی پھر سمسٹر سٹرکچر کیا ہوگا تھوڑا بہت اس کے بارے بتا دیجئے اس میں یہ کافی کیوریز ہمارے پاس آتی رہتی ہیں یونیورسٹی آف کشمیر کی ویب سائٹ پہ آن لائن اپلائی کرنا ہے آپ کو یونیورسٹی آف بورڈ کا ریجسٹریشن نمبر انٹر کر کے آن لائن فارم بھرنا ہے وہ فارم بھرنے کے بعد اسی کا ایک پرنٹ آؤٹ لے کے اور وہاں سے ایک کیش وارچر ملے گا جی اینڈ کے بینک حضرت بل میں صرف پانچ سر روپے فارم کی فیس ہے وہ بھر کے وہ کیش اس کی رسید ملے گی وہ رسید اور وہ فارم کا پرنٹ آؤٹ لے کے آپ کو دین کالیج دیلوپمنٹ کاؤنسل کشموی انویورسٹی وہاں جانا ہے اور وہاں پہ سممیٹ کرنا ہے ایلیجیبیلٹی کا یہ ہے کہ آپ کا پی سی ہم ہونا چاہیے پہلے انہوں کٹ آف ہے سیونٹی ہے شاید سیونٹی ہوا ہے اس سے زیادہ آپ کا سکور ہونا چاہیے جی پیپر ٹو آکیٹیکچر اس کا اگر آپ کالیفائی دکھا رہا ہے آپ کے سکور کارڈ میں سو یا الیجیبیل تو اپلائے تو انٹیک سکول کا فیلال ہمارا فورٹی ہے پہلے سال جو ہمارا کالیج ہے ایٹ بھی افیلیٹی اف کشمیر افیلیشن افیلیشن اف کشمیر سے ہے فیکلٹی ہماری ابھی پانچ ہے دو اور ایڈ ہو جائیں گی بیری سون بیلڈنگ ہمارے کو ایک پوری بیلڈنگ ہو چکی جس میں جو بھی انفرار سکر نیڈی ہوتا اس کے لیے سٹوڈیوز ہوتے لیکچر روم ہوتے آدھر لائیبری سپیسز ورکشاپ وہ ساری آویلیبل ہیں تو دس جولائی لاس ڈیٹ ہے اپل 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 سامیٹ کرنے کا اس کے بعد شورٹ لسٹنگ ہوگی اور اسی حساب سے کٹ آف ڈیٹرمن ہو جائے جی ان دونوں اگزام کو سو بی وی تائیم دو ی اچیل تینک دیس گورس جب آپ کے کلاس رومز میں سٹوڈنس آنا سٹارٹ ہوں گے جولائی میں یہ ہوتا تو بی مدل آگست 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 بی سیکنڈ آگست 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 بی آگست کہ سیشن شود سٹوڈنس سٹوڈنس کر رہے ہیں جی جو بھی ہماری سکریننگ کرنی ہے جو بھی ہماری کانسلنگ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ایرمیشن کی فورمالٹی سبمیشن وغیرہ سب ہوگا تھرچی فس جولائی تک یہ کمپریٹ ہو جائے جائے تو پہلے سال کا کورس سٹرکچر کیسا ہوتا ہے دیکھیں اس میں میں آپ سے یہ بات کہوں گا کیونکہ چنانچہ یہ گورنمنٹ سکول آف آخری گورنمنٹ کاللیج ہم کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں کرکلوم پہ سٹڈی میٹیریل پہ کسی بھی چیز پہ نہیں کر رہے ہیں ہمارا جو کرکلوم ہے وہ آن لائن بھی شورٹلی آویلبل ہوگا اگلے تین چار دن میں پورا کرکلوم آویلبل ہم کر رہے ہیں آن لائن کاللیج کی اپنی ویب سائٹ لانچ ہو رہی ہے اسی پہ ہم سارا ڈال رہے ہیں جو ہندوستان کے انڈیا کے سب سے بہترین کاللیجز مانے جاتے ہیں جیسے سکول آف پیننگ آرکیٹیکچر اور باقی سارے کاللیجز انہی کی انفرنسز سے ہم اپنا کرکلوم بھی ڈیوائز کر رہے ہیں جی تو سمیسٹر وائز سٹوڈنٹ بلیجز پانچ لاکھ روپے سالبر کی فیز ایک لاکھ روپے ہو رہی ہے تو اگر کوئی پرائیویٹلی کر لیتا ہے سالبر کی فیز کتنی ہوتی ہے ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے زیادہ ہی ہوتی ہے اس سے کم نہیں ہوتی ہے ایک لاکھ سے زیادہ ہی ہوتی ہے بکہ تیوشن فیز ایک سال کا قریب پچاس زیادہ ہی ہوتا ہے ایک لاکھ تھا تو ٹچ کر ہی جاتا ہے اس کے پھر اگر آپ باہر پڑھیں گے تو یہ ہوتی لیویٹ ہوتیلز وہاں کھانے پی نکالا خرچہ سو وہاں پہ تین چار سال پہلے کی بات ہے کہ ٹوشن فیز ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہوتی تھی اس کے اوپر اسی نب ہزار روپے اور ہوسٹل کیلئے ان کو دینے پڑتے تھے جی جی اور پھر جس قسم کے حالات آئے دن بنتے رہتے ہیں یہاں پہ ریاست سے باہر تو کافی زیادہ تذبذب کا شکار ہونا پڑتا ہے پیرنٹس کو بھی سٹورنٹس کو بھی تو وہ ایک چیز ہے کہ جب اپنے گھر میں ہی آپ کو یہ کورس ایویلبل ہو تو بہت ساری انزائیٹیز ہیں بہت ساری جو ڈاؤٹس ہیں ان سے انسان بج جاتا ہے اس پر ہم نے آپ کو پہلے بھی ہنڈ دے رکھا تھا ہمارا ریجن پڑتا ہے یہ ٹیمپریٹ کلائیمٹک زون میں پڑتا ہے باقی ٹروپکل ہم کو ویسے بھی سوٹ نہیں کرتا پانی کے اعتبار سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ جیپور سے پڑے ہیں دلی بھی سب ٹروپیکل کلائیمٹ ہے آپ ٹیمپریٹ سے جا کر سب ٹرپیکل کلائیمٹ میں بہت ساری کافی مشکل ہوتا ہے جہاں پہ کی بات وہاں پہ تو انسان بہت ساری کمپرومائز کر ہی لیتا ہے بہت ایک بہت اٹریکٹیو سی بات ہے کہ اگر یہ چیز یہی پہ دستیاب ہو تو وہ سٹوڈنس جو کریئر بنانا چاہتے ہوں بحثت ایک آرکیٹیکچر کے بحثت ایک ٹیون پلانر کے تو ان سب کے لیے آپ کا کیا موشورہ ہوگا کیا آپ ان کو ٹپس دے سکتے ہیں دیکھیں آرکیٹیکچر ایز کورس ایس ویری لیبوریس کورس ایک تو آپ کا باقی کورس تو رہتا ہی ہے اس میں آپ کو لٹرلی تو ایک طرح کا فیزیکل لیبر بھی انوال ہوتا ہے اگر آپ میں تخلیقی صلاحیت نہیں ہے تو آپ won't be able to justice to this course but یہ ہے کہ ہاں if کھ 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 so many options up آپ ڈو III ã che م Jude ڈichtig کو تو اگر آپ سٹوڈنٹ میں پیشن ہے تو پرسیو دس کورس تو نائک تیرس ناظرین میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا چلوں کہ جہاں تک آرکٹیکچر کا تعلق ہے تو دنیا بار میں دس اس بنامدہ ہائیسٹ پیئنگ جو آبس یعنی جو آرکٹیکٹس ہوتے ہیں اچھے خاصے آرکٹیکٹس ہوتے ہیں نامی گرامی آرکٹیکٹس بن جاتے ہیں تو ان کے لیے ان کی جو فنانسل پیکیجز ان کو پھر ملتی ہیں you can only imagine about it یعنی بات یہ ہے کہ if you are an architect qualified architect and then you are somehow able to establish yourself in the job market then جیسا کہ مہران نے کہا سکے only is the limit that one can only imagine how much money there is to make in this profession تو ایک زادی سوال آپ دونوں سے کہ بحثیت ایک آرکٹیکٹ کے کام کریں گے why did you off for academia اس میں میں آپ کو اپنی بتا دوں میں نے دلی سے جیسے گریجویشن کی پھر پوسٹ گریجویشن کی میں ڈیلی میں جوب کرتا تھا پھر ایک کشش تھی رہی کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے میں میرے خیال میں دوڑھائی سال پہلے کشمیر آیا میں نے اپنا پریکٹس اسٹیبلش کیا میں یہاں پہ کام کر رہا تھا I am a practicing architect here تو اس کے بعد ایک opportunity دکھی کہ یہاں کے بچوں کو یا یہاں کی society کو کیسے ہم اور دے سکتے ہیں apart from practice اور کیسے ہم indulge کرا سکتے ہیں یہاں کے youth کو یہاں کے بچوں کو جو interested ہیں اس چیز میں اور کیسے ہم ان کو best standards تک پہنچا سکتے ہیں یہ academics میں ایک شوقیہ طور پر آنے کی خواہش زیادہ تھی کہ ہم بھی give back کرنا چاہتے ہیں اپنی society کو دیکھیں میں ان کو کہتا ہوں technical remittances remittance ہوتا ہے آپ باہر جاتے ہیں وہاں کماتے ہیں پیسے گھر بیشتے ہیں یہ ایک remittance ہوتی ہے یہ technical remittance ہوتی ہے آپ باہر گئے آپ نے باہر کچھ acquire کر لیا پھر آپ آ کے اپنے شہر کو اپنے قوم کو اپنے state کو کیا دیتے ہیں کیسے آپ اس کو واپس اُبھارنا چاہتے ہیں تو یہ ایک کیم فوکس تھا میرا اور ایک اور بات یہ کہ اگر ہم اکیڈیمیا میں چلے بھی آتے in the profession or the field of architecture تو you can always practice at the same time آپ کی practice پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح سے تو it's always a good idea if you're a practicing architect اور آپ کچھ وقت students architecture کی students کے ساتھ بھی spend کرتے so it's actually a two way street اگر آپ ان کو کچھ سکھا رہے تو at the same time you're also learning from them obviously یہ جو classroom interaction ہوتا ہے اس سے آپ کی theoretical grounding جو ہوتی ہے وہ بہت ہی مضبوط ہو جاتی ہے پہکر بہت سارے concepts ایسے ہوتے ہیں جو as student سر کے اوپر سے چلے جائے ہوتے ہیں but then when you return back to those very concepts as a teacher and when you are actually interacting with students you are actually thinking loud یہ two way communication ہوتا ہے تو اسے بہت سارے جو concepts ہیں جو as student ہم نے کبھی picky نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر clear ہو جاتے ہیں وہ بالکل آیا ہو جاتے ہیں اس میں line add کروں گا یہاں پہ یہ بہت important ہوتا ہے کیونکہ ہمارے fields میں جو بھی professional fields ہوتے ہیں جو بھی practical fields ہوتے ہیں آپ اکثر دیکھتے ہیں ہم guest faculties بلاتے ہیں fields سے لوگوں کو بلاتے ہیں تو اگر آپ خود دونوں میں field میں بھی اور academics میں بھی touch میں رہتے ہیں تو آپ کے field کے experience آپ کے academics میں reflect کرتی ہے جو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اب ہم پھر سے course کی طرف پہ جائیں یہ course کا ایک جیسے میں اپنا آپ پہ بتاؤں جب میں journalism پڑھتا تھا تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ in order to be a journalist you have to know something about everything یعنی reading اتنی زیادہ extensive ہوتی تھی course بہت زیادہ طور سے یہ prescribe کرتا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کا domain نہیں ہے جو آپ کا subject area نہیں ہے you have to have your blinkers lifted up forever کہیں آپ journalist نہیں ہو سکتے ہیں آپ media person نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ کے blinkers on ہیں اسی طرح سے اگر ہم architecture کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو course regimen ہے وہ کیسا ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ بہت ہی versatile course ہوتا ہے ہم basic designing سے لے کر engineering کے subjects جیسے building construction اور structures اور theory of structures mechanics یہ سب پڑھتے ہیں اس کے علاوہ interior design so much so کہ کچھ کالج جس میں basic mathematics بھی پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ algorithmus تاکہ وہ progressions arithmetic and geometric progressions کیونکہ architecture ایک art ہے میں آپ کو بتا جا ہوں it's not something کہ جس میں آپ numerical formula ڈال دیا اور آپ نے کچھ ڈرائیو کر لیا this is something where you have to have your own inputs تو اس میں ہمیں کچھ ایسے پڑھانا پڑتا ہے بچے کو کہ بچہ سمجھ پائے کہ context کیا ہے content کیا ہے مثال کے طور پہ میں آپ کے لئے گھر design کرتا ہوں تو مجھے صرف آپ کا گھر نہیں design کرنا ہے مجھے پہلے آپ سے پورا introduction لینا ہے آپ کو جاننا ہے usually جب ہمارے پاس client ہوتا ہے ہم اس کی family history تک پوچھتے ہیں at times بتائیں آپ کے گھر میں کیا ہے کیسے کیسے کتنا پیسہ invest کر رہے ہیں آپ کی psychology سمجھنا چاہتے ہیں تب ہی تو وہ گھر آپ کا بنے گا ورنہ تو وہ میرا ہی گھر ہے میں نے design کر لیا تو اس اعتبار سے میں نے جیسے آپ کو پہلے کا sociology پڑھائی جاتی ہے humanities پڑھائی جاتی ہیں language پڑھائی جاتی ہیں project management پڑھائی جاتی ہے history اس کا سب سے important part ہوتا ہے apart from drawing building construction design اور بھی کئی subjects ہوتا ہے ناظرین جیسے میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ architecture is frozen music یعنی جو بھی ہم چاہے مقان ہو دکان ہو سڑکیں ہو پاکس ہوں جو کوئی بھی چیز ہم design کریں اس میں ایک ایسی چیز ہونی ایسی attraction ہونی چاہیے کہ وہ beholder کو وہ لوگوں کے ساتھ interact کرے یعنی میرا جو گر ہے it should be able to communicate to me یعنی مجھے لگنا چاہیے کہ یہ میری creation ہے اور چونکہ میں qualified نہیں ہوں یہ سب کرنے کے لیے then I go to an architect I share my mind with that architect اور پھر ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں میری یہ requirements ہے اس قسم کی چیزیں مجھے چاہیے ہیں اگر ہم hospital کہیں پہ design کرنے جا رہے ہیں تو obviously hospital کی requirements ہوتی ہیں وہ گر کی requirements سے الگ ہیں ایک school building کی requirements بلکل different قسم کی ہوتی ہیں university کی الگ قسم کی ہوتی ہیں مکان سڑکیں وغیرہ design کریں بدقسمتی کہہ لیجئے کہ کشمیر کے بارے میں میں نے کہیں پہ پڑھا تھا پچھلے ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں کہ سمبڈی has written about سرنگر being like the bottom of an ocean جہاں پہ لگتا ہے کہ ساری چیز پس ایسے ہی پڑھی ہوئی ہیں کہ کہیں پہ کوئی method نہیں ہے and that is why کہ ابھی government بھی ہماری جو ہے وہ master plans وغیرہ کی بات کرتی ہے کہ ایک city تو ہے ہی بنا میں کامیاب ہوتے ہیں تو آج کے اس پروگرام کا وقت یہی پہ ختم ہوا چاہتا ہے مجھے آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ddk srnagar at at gmail ڈاٹ کام اور فیس بک سے آپ رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا جو پتہ ہوگا وہ ہے facebook.com slash ddk chanel اور اگر twitter سے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا پتہ جو ہے twitter.com slash ddk chanel اس کے علاوہ youtube بھی ایک ایسا ذریعہ جسے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں youtube.com slash c slash dd کشر پہ ناظرین میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں and my best wishes are with you because آپ نے ابھی اکیڈمکس میں ایک قدم رکھا ہے تو خدا کرے that may success be with you تو ناظرین یہیں پہ آپ سے اجازت لیتے ہیں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی